لاہور ہائی کورڈ نے گورنر پنجاب کا حکم معطل کر دیا چودری پرویز الہی کو وزیرالہ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا گیا جس کے بعد پنجاب کی کابینہ بھی بحال ہو گئی مسلم لیگ کاف کے رہنما چودری پرویز الہی کی جانب سے پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کے بعد گورنر پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا ڈی نوٹیفائی کا حکم معطل کرتے ہوئے انہیں وزارت اعلیٰ پر بحال کیا گیا ہے چودری پرویز الہی کے وزیر علی زفر کی جانب سے ان کی انڈر ٹیکنگ پڑھ کر سنائی گئی چودری پرویز الہی نے اپنی انڈر ٹیکنگ میں وزارت اعلیٰ پر بحال کیے جانے کی صورت میں اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور کہا ہے اگر لہور ہائی کورڈ مجھے وزارت اعلیٰ پر بحال کرتی ہے تو میں اسمبلی توڑنے کے ایڈوائیس نہیں دوں گا گورنر پنجاب بلیو رحمان کے وکیل بھی ادارت میں پیش ہی اور کہا ایک معاملہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ اعتماد کا ووڈ لے لیں ہم اپنا نوٹیفکیشن واپس لینے کو تیار ہیں یہ اگلے پیر کو اعتماد کا ووڈ لے لیں یہاں یہ سات دن تک اعتماد کا ووڈ لے لیں جس پر ادارت نے کہا آپ خود بھی اعتماد کا ووڈ لے لیں ادارت نے تمام فریقین کو گیارہ جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیئے